دنیا میں خوبصورت تو ہر دور میں آتے رہیں گے وسیم اور قسیم دنیا میں ایک آیا نہ پہلے نہ بعد یوسف علیہ السلام دنیا کے سب سے حسین تھے لیکن وسیم اور قسیم صرف ایک ہستی ہیں ایک ہستی وہ ہمارے نبی ہیں کہ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھا جائے اتنا دیکھنے کا شوق بڑھے آنکھ نہ بھرے اب ایک دفعہ دیکھتے ہیں زیادہ شوق ہوتا ہے دوسری دفعہ اس سے کم تیسری دفعہ اس سے کم آخر میں آپ کہتے ہیں یار ویکھو یا چھڑو پر وسیم اسے کہتے ہیں جس کو زندگی پر دیکھو آنکھ نہ بھرے اسے کہتے ہیں وسیم اور قسیم اسے کہتے ہیں جس کو جدر سے دیکھو ہر طرف سے حسن کے جلوے ہوں اسے کہتے ہیں قسیم سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک جس کی ہر چیز خوبصورت ہو اس کو کہتے ہیں قسیم تو میں اس بی بی پر قربان جاؤں اس نے کیا وصف بیان کیا کہ یوں لگا جیسے چاند کپڑے پہن کے آگیا ہو یوں لگا جیسے چودویں کا چاند زمین پر اتر آیا ہو جدر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن تھا اور جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا آنکھیں بڑی خوبصورت میں ایک حدیث اور ساتھ جوڑ دیتا ہوں آپ کی آنکھوں کے بارے میں سات الفاظ ہیں اور ان ساتھ کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا فرمائے سوکھا ترجمہ کر رہا اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو موٹی لمبی سرخ دھاریاں پتلی سیاہ سفیدی سفید پلکیں لمبی بغیر سرمے کے سرمہ لگا ہوا گہری آنکھ چمکتی آنکھ نورانی اور روشن آنکھ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا پرداشت نہیں کر سکتا آنکھ جھوک جاتی اس لئے آپ یوں دیکھا کر دیتے ہیں آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے ایسے دیکھتے تھے تھوڑا ادھر سے کبھی کبھی آنکھ اٹھاتے تھے ہمارے نبی کیسے حیاء والے تھے مردوں میں بھی آنکھ نہیں اٹھاتے تھے اتنی حیاء تھے عورت تو بڑی دور کی بات مردوں میں بھی حیاء کی وجہ سے آنکھ اٹھا تھے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے کبھی کبھی آپ کی جب آنکھ اٹھتی تھی تو پھر سارے صحابہ ایسے ہو جاتا تھا آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے ایک ابو بکر اور ایک عمر بس باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا تو وہ بی بی کہنے لگی کیا خوبصورت آنکھ تھی اور بھویں لمبی گول کمان کی طرح من غیر قرنن یہاں بال نہیں تھے یہاں بال نہیں تھے فی صوت ہی صح آواز میں ایک جادو تھا کشش رو نغمہ تھا آواز میں یہ ساری آواز کی کوالٹیز آواز میں روب ہو تو نغمہ نہیں رہتا نغمہ ہو تو روب نہیں رہتا میرے نبی کی آواز میں نغمہ بھی تھا روب بھی تھا کشش بھی تھی جادو بھی تھا ایک دفعہ نا تفیل بن عامر دوسی ہیں قبیلہ دوس کے سردار تھے وہ آئے مکہ تو ان کو مکہ والوں نے کہا ایک ہماری قوم کا نوجوان ہے وہ بہت بڑا جادوگر ہے جو اس کی سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے باپ دادے کو چھوڑ دیتا ہے لہذا ایک کام کرنا جب تک مکہ میں رہو نا وہ دی گل نہ پیا سننی نہیں تھا تیرے چاروں خانے نکل جانے وہ کہنے لگے میں ایسا ڈرہا کہ میں نے کانوں میں روح ڈال دی میں کہا میں سن دا ہی کوئی روح ڈال دی کہنے لگے میں تواف کر رہا تھا تو میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا خوبصورت نواز پڑھ رہا ہے تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا ہوا ہوا وہ ہی ہمارا جادوگر ہے تو کہنے لگے مجھے خیال آیا کہ تو فیل تو ایک عرب قبیلے کا سردار ہے بچہ تو نہیں ہے اور یہ چہرہ جادوگر کا بھی نہیں ہے تو اس کی سن اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا اور غلط ہوگی تو چھوڑ دوں گا میں کڑے کوئی کاکلان جڑا میں میروں تیدہ جادو چل جاؤں نا کہنے لگے میں نے کانوں سے روئی نکالی اور جا کے بیٹھ گیا آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے میں نے پوچھا ما تقول کیا کہتے ہو تو آپ نے کہا انل الحمد للہ احمدوہو و اصطعینوہو و اومنو بھی و اتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ و من یدللہ فلاہ دیالا چونکہ وہ عرب تھا نا اس کلام کو سمجھتا تھا یہ خطبے کے کلمات ہیں لیکن میرے آپ کے لئے کوئی اس میں کشش نہیں ہے چونکہ ہم اس کی گہرائی نہیں سمجھتے لیکن لگا اعید فقط بلغن قاموس البحر ارے نوجوان درد دوبارہ سنا دے تیرے چند لفظوں نے سات سمندر پی لئے ہیں سات سمندر پی لئے ہیں کلمہ پر ہاتھ بڑا کیا کہتا ہے مانتا ہوں تیری آواز میں نغمہ کھینچتی تھی آواز تو وہ ماں جی کہہ رہی تھوڑی دیر میں اس نے سارا نقشہ کھینچ کے بتایا تھا کہ جب بولتے تھے ایک نور چھا جاتا تھا جب خاموش ہوتے تھے ایک وقار چھا جاتا تھا آنکھوں میں کشش تھی ایک جازبیت تھی کہرائی تھی روشنی تھی نور تھا پلکیں دراز تھی چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا تھا یتلالو وجہ تلالو القمر لیلت البدر دہڑی بڑی خوبصورت گھنی تھی گردن سراہی دار لمبی تھی تینوں میں سب سے نمائن ہستی تھے تو وہ کہنے لگا ان کا خامن ابو معبد اللہ کی بندی یہ وہی قریشی نوجوان ہے جس کے پیچھے سارے مکہ والے لگوں ہیں یہ اس کے ہاتھ کی برکت ہے تو لگتا ہے وہ سچا ہی نبی ہے چل اس کے پیچھے چلیں تو دونوں میاں بیوی چلتے چلتے مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جا کے کلمہ پڑھا تو اللہ نے آپ کی ذات اتنے خوبصورت بنائی سبحانہ پھر آپ کو اخلاق ایسے عالی شان دیئے ایک چھوٹی سی مثال دیتا میں آپ کی طرح متوجہ ہوں مجھے عثمان اگر کہے گا مولی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا اور اتنا کہنے سے کافی ہو گیا لیکن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مخ کوئی بلاتا نا یا رسول اپنے زندگی بر کبھی ایسے نہیں کہا یہ بھائی بیٹھن یہ مجھے کہیں مولی صاحب تو میں اتنا ہی کروں لیکن جب ہمارے نبی کو کوئی بلا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے اب یوں کرتے تھے پورا مڑتے تھے اس کی طرف کوئی ادھر سے بلا تھا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے بلکہ پورا مڑ کر کہتے تھے جی ساری زندگی ساری زندگی لوگوں میں رہے اور ہر دفعہ یہ کہے کبھی یوں نہیں کہے کبھی یوں نہیں کہے پورا مڑ کر اس کو عزت دیتے تھے صبح زندگی بر کسی کو ایسے نہیں کیا کبھی بھولانا پڑا دور آدم بیٹھا ایسے نہیں کی پورے ہاتھ کا اشارہ ایسے کلتے تھے جب ہمارا اردو کا محاورہ بھی انگلی اٹھانا آپ ایسے کلتے تھے کبھی ایسے نہیں کی آپ کی محفل کتنی ہی لمبی ہو جاتی کبھی پاؤں نہیں پھیلائے کبھی پاؤں نہیں پھیلائے چوکڑی مار کے بٹھے رہے تھے کبھی پاؤں نہیں پھیلائے سب کو عزت دیتے تھے سب کی طرف پوری توجہ رکھتے تھے کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا چھوڑاتے نہیں تھے جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھے کوئی آپ سے بات یہاں جی جی میں نے آپ سے بات کرنی آپ ایسے ہو جاتے ہیں جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بٹھے رہے تھے ادھر آکے بیٹھا ہے یوں ہو جاتے تھے ادھر بیٹھا ہے زندگی بھار کسی کو ڈانٹ آنے کسی کو تھپڑ نہیں مارا کسی کو چھڑی نہیں مارے حنین کی جنگ میں شکست ہوگی پہلے پھر بعد میں فتح ہوئی تو صحابہ بھاگے ایک صحابی کا بھاگتے بھاگتے اللہ کے نبی پر پاؤں آگیا بھاگ رہے تھے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی چھوٹا تو آپ نے اس کے سے چھڑی ماری اوجعتانی ارے تو نے مجھے تکلیف پہنچائی اچھا انہوں نے ویسکوٹ نہیں پہنے ہوئی تھی لوہے کی جیکٹ پہنے ہوئی تھی لوہے کی لوہے کی زرہ پر تو تلوار نہیں اثر کر دیتے اور سوٹی کی اثر کرنا ہی لیکن ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تُو نے مجھے تکلیف پہنچائی وہ کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا کہ اب میری خیر نہیں اب میرے خلاف کوئی حکم آئے گا کہ اس نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے کہ ساری رات نیند نہیں آئی اسی خوف میں کہ اب صبح کوئی نہ کوئی میرے خلاف وحی آئے گی فجر کی نماز کے بعد اعلام ہوا جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پر پڑا تھا وہ حاضر ہو جائے میں نے کہا لگے کوئی گل ہوگی ہون تو جامنا ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ دی طرف ہوتے رو تے قانون آ جامنا ہے کہ میں ایسی کانپتا ہوا گیا ہے آگے اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا میرے دوست کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی میں اس پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں اس لئے بلائے ہیں اور یہ ساٹھ ساٹھ اونٹنیاں آپ کو توفہ دیتا ہوں اس چھڑی کے بدلے میں اب تو آپ نے معاف کر دیا ہوگا یہ میرے نبی کے اخلاق سبحان اللہ وہ سوچ رہے ہیں کہ میرے اوپر کوئی اللہ کا عذاب اب آئے گا اور میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں کل آپ کو چھڑی لگ گئی تھی میرے ہاتھ سے معافی چاہتا ہوں یہ ساٹھ اونٹنیاں آپ کو توفہ پیش کر یہ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی یہ بتا ہوں زندگی خوبصورت چیزوں سے نہیں بنتی نبی کے پیچھے چلنے سے بنتی اور میرے نبی کی زندگی کا سارا حسن آپ کے ہر ہر عدا میں ہے ہر ہر عدا میں لیکن اس میں جو سب سے چیز اوپر نظر آتی ہے نبوت کے بعد وہ آپ کے اخلاق وہ آپ کے اخلاق وہ آپ کے اخلاق ہمارے نبی نے لمبی نمازیں پڑھیں تو اللہ نے فرمایا اتنی لمبی نہیں چاہیے آپ درمیانے درجے کی نماز پڑھیں ما انزلنا علیق القرآن لتشقہ آپ نے سارا مال اٹھا کے خرچ کر دیا سقاوت بہت بڑا عمل ہے نماز بہت بڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے نبی اتنی سقاوت نہیں چاہیے لا تبسطہا کل البست فتقعدہ ملوم محصورا آپ کچھ اپنے لئے بھی بچا کے رکھیں سب کچھ دے کے پھر آپ تنگ بیٹھے ہوں یہ ہمیں پسند نہیں ہے آپ دنیا میں تبلیغ کے لئے آئے اور اس کے لئے آپ نے اپنے آپ کو تھکایا کھپایا اور زیادہ کڑھن اور دکھ درد میں جب مبتلا ہوئے تو اللہ نے اس سے بھی روک کر کہا فَلَا تَبْدْهَمْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتْ اے میرے نبی آپ تبلیغ کریں لیکن اتنا غم نہ کریں کہ خود ہی حلاق ہو جائیں آپ کی اپنی جان چلی جائے تو ہم نے آپ کو تین بڑے عمل بتائیں آپ نے نماز لمبی پڑھی اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھیں سارا خرچ کر دیا اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھیں تبلیغ میں دکھ درد دیکھا ہے اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھیں لیکن جب ہمارے نبی نے اخلاق بلند کی اخلاق تو اللہ تھالا اور جیسے کہہ رہے تھے درمیانہ 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 یہاں بھی اللہ کہتے ذرا درمیانہ تھوڑا جا کوڑا بھی ہو کے بکھایا کر کوئی تھوڑا جی اکھ بھی بکھایا کر جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نوکروں کے ساتھ سخت ہی نہ کریں تو کام نہیں کرتے یا آپ سارے جو مالدار لوگو آپ کے ذہن میں یہ شیطان نے بٹھایا ہوا ہے کہ نادنال سختی نہ کرو تو تک کم ہی نہیں دیں دے اور میرا نبی کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَيُعْطِي عَلَى الْرِفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْغُنفِ کہ اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا لیکن آپ کراچی سے پشاور کیا گلگت تک سفر کیا ہے سب مالداروں کا یہ ذہن ہے نوکروں کو کس کے نہ رکھو تو کام نہیں کرتے بیزت کرنا زلیل کرنا چھٹ چھٹی باتوں پہ یہ سمارہ سارے دیس کا ہے اور میرے نبی میرے نبی فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نرمی پہ دیتا ہے سختی پہ نہیں دیتا جو اللہ نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا اور ایک اور حدیث یاد ہے میرے نبی نے کہا اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات میں اس سے خوبصورت شکل کوئی نہ ہوتی اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت شکل اور کوئی نہ ہوتی یہ گھروں میں جو کام کرنے والی بچیاں عورتیں ان کو بیگمات کتنا بیزت کرتی کتنا زلیل کرتی ایک پیالی کے ٹوٹ جانے پر کتنی بیزت کرتی اللہ کسی کو رزق دے دے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ فیرون بن کے بیٹھ جائے اور ہمارے دیہاتوں میں بہت زیادہ ہے اور ہمارا پنجاب کا کلچر اس میں بہت زیادہ ہے گالیاں مام بہن کی گالیاں میں ایک دفعہ اپنے ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ہمارا لوہار آ گیا ہمارے پاس پانچ بھی پشت چلے آ رہے ہوں تو آ کے رونے لگا میرے پاس میں کہو کیوں یہ آئندہ جی غریب بندی نہ ماں ہوں دی نہ بہن دی صرف ذمہ دار رہے ہیں یا مام بیڑھ ہوں دی غریب بند یا مام بیڑھ صرف گالی بست دی جتھے مرضی چادر لا دی مام بیڑھ صرف توڑی ہوں دی انساڑی کوئی نہیں ہوں میرے کسی کزن نے اس کو گالیاں نکال تو وہ میرے پاس پناہ ڈھونڈ نے کے لئے آ گیا یہ کلچر ہے سارے میرے دیس کا بدتمیزی بداخلاقی چاہے وہ نمازی ہو چاہے داڑی عراب کے باوجود میں نے ان کو نوکروں کو زلیل کرتے دیکھا ہے نوکر کے ساتھ انسان بن کے رویہ میں نے کروڑوں میں کسی ایک کبھی نہیں دیکھ دکھ درد ہے میرے دیس کا اور تھوڑے دکھ جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھوڑا جا سخت ہو یا کر تھوڑا جا نرم یا کر جیسے اللہ نے کہا لمبی نماز نہ پڑ میرے نبی تھوڑا درمین ہی پڑھیں سارا خرش نہ کریں کچھ بچا کر رکھیں زیادہ روئیں دھوئیں نہیں اپنا کام کریں تبلیغ کریں اتنا زیادہ دکھ درد نہ اٹھائیں جب اللہ کہ نبی نے اخلاق میں پرواز کی تو اللہ تعالی نے شاباش دی اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بہت عالی شان ہیں بہت عالی شان آپ انسانی اخلاق جو سوچے جا سکتے ہیں سب آپ کے تابع ہو چکے ہیں سب آپ کے غلام ہو چکے ہیں اور آپ ان پر چھا چکے ہیں اِنَّكَ لَعَلَا آپ چھا چکے ہیں سارے اخلاق پر اور قسم اٹھائی قسم کے ساتھ نُون وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُون مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر مَا انت بِنِعْمَة رَبِّكَ بِمَچْنُون وَإِنَّ لَكَ لَا أَجْرَنَ غَيْرَ مَمْنُون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم میرے حبیب آپ کا رب قسم اٹھا کے کہتا ہے سارے اخلاق آپ کے غلم بن چکے ہیں آپ کے تابع ہو چکے ہیں سارے